پنجاب کی پانک کس کے سر سب کی اس جانب نظر پی ٹی آئے کے سردار عثمان بزدار نونلی کے حمزہ شہباز آمنے سامنے دونوں کے ایک آغزات نامزد کی منظور نئے قائد ایوان کے لیے پنجاب اسمبلی کا اجلاس کل صبح کیارہ بجے سپیکر چوہدری پرویز الہی کی زیرے صدارت ہوگا پیپلز پارٹی کا قائد ایوان پنجاب کے انتخاب میں بھی لا تعلق رہنے کا فیصلہ حسن مرتضیٰ کہتے ہیں پیپلز پارٹی اجلاس میں شریک ہوگی وزیر اعلیٰ کو ووٹ نہیں دے گی پی ٹی آئے اور نونلیگ دونوں ایک سکے کے دو رخ ہیں پیکر کے انتخاب میں پارٹی فیصلے کے خراب برزی کرنے والے دو ارکان کو سوکوز نوٹیس ساری کر دیا نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب پر مقدمہ ختل میں دیعت ادا کر کے صلاح کرنے کا انکشاف انیس سو اٹھانوے میں پولنگ کے دوران چیف رات مارے گئے تھے نامزد وزیر اعلیٰ سمیت دیگر ملزمان کو عدالت نے مجرم پھیرایا عثمان بزدار اور ان کے والد نے پچتر لاکھ روپے ادا کر کے فریقین سے صلاح کی امران خان وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاملے پر ڈٹ گئے کپتان کہتے ہیں عثمان بزدار کا فیصلہ دو ہفتے کی چھاند بھی ان کے بعد کیا عثمان بزدار نئے پاکستان کے ویجن کو لے کر چلنے والا ایماندار شخص ہے پواد چودری نے عثمان بزدار پر کیسز کو پروپاگینڈا قرار دے دیا بولے عثمان بزدار پر قتل کا مقدمہ سراسر سیاسی ہے عثمان بزدار کامیاب وزیر اعلیٰ پنجاب ثابت ہوں گے میں پنجاب کی سب سے پس ماندہ ترین جو علاقہ ہے اس کی نمہیندگی کر رہا ہوں یہ ہماری کوشش ہوگی اس طرح امران خان کا بھی انہیں غریب لوگ ہیں ان کو اپ لفٹ کرنا ہے ہم نے اور جو انڈر ڈیوالپ ایریاز ہیں سوسی طور پر جنوبی پنجاب ہے اس کی ترقی کے لیے ہم نے کام کرنا ہے اور جو ڈیوالپ ایریاز ہیں ان کی ترقی کو ہم نے سسٹین کرنا ہے عثمان بزدار کا کپتان کے اعتماد پر پورا اترنے کا عظم تمام وعدے پورے ہوں گے انتظار کریں جنوبی پنجاب اور غریبوں کے لیے کام کریں گے میرے پاس گاڑی نہیں اہمینے کی گاڑی پر اسمبلی آیا الزامات بے بنیاد ہیں مجھ پر کوئی کیس نہیں عثمان بزدار کی اسمبلی آمد پر گفتگو نامزد گورنر پنجاب چوہدری سرور سے بھی ملاقع عثمان بزدار کے خلاف بے شمار کیسز ہیں عثمان بزدار زیادہ دیر نہیں چل سکتے وزیرعالہ بدلنا پڑے گا حمزہ شہباز کو انتخاب جتوانے کے لیے ہر کوشش کریں گے رحمان نولک مشتبہ شجاو رحمان اہریک انصاف کے امیدوار عثمان بزدار کے اڑھائی کروڑ کے احساسے بیس تولے سونا چار بینک اکاؤنٹس چابیس لاکھ مالیت کے تین ٹریکٹر اور چھتیس لاکھ روپے کی دو گاڑیاں نامزد وزیرعالہ پنجاب عثمان بزدار کے احساسوں کی تفصیلات سامنے آگئیں تبدیل ہی آگئی بائیس سال بعد تحریک انصاف اقتدار میں آگئی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی پارٹنرشپ ختم عمران خان وزیرعالہ پاکستان بن گئے پاکستان کے بائیس میں وزیرعالہ کا حلف اٹھا لیا صدر مملکت ممنون حسین نے عمران خان سے وزارت عظمہ کا حلف لیا ایوان صدر میں وزیرعالہ پاکستان کی تقریب حلف برداری نگران وزیرعالہ ناصر الملک چیرمن سینٹ آرمی چیف سمیت آلہ سیاسی اور اسکری قیادت کی شرکت عمران خان کی اہلیہ خاتون اول بشرا بی بی غیر ملکی سفیروں اور سابق ٹرکیٹر سمیت مختلف مقدمہ فکر سے وابستہ شخصیات بھی شریف وزیراعظم پاکستان عمران خان کو گارڈ آف آنر پیش مسلح فاج کے چاہ کو چوبندستے نے سلامی پیش کی عمران خان نے وزیراعظم ہاؤس کے سٹاپ سے فردن فردن مسافہ کیا عمران خان نے وزیراعظم ہاؤس کا چارج سنبھا لیا کابینہ ڈیویشن نے عمران خان کے بطور وزیراعظم نوٹیفکیشن جاری کر دیا اکیس میں گریڈ کے محمد عظم وزیراعظم کے سیکٹری مقرر کابتان نے اپنی حکومتی ٹیم کا اعلان کر دیا وفاقی کابینہ میں پندرہ وزیر اور پانچ مشیر ہوں گے لاہور سے منتخب شفقت محمود کو وفاقی وزیر تعلیم بنا دیا گیا فواد چودری وزیر تلات شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ پرویز خٹک وزیر دفاع ہوں گے شیخ رشید کو ایک بار پھر ریلوے کی وزارت مل گئی صداتی امید بار کے لیے آریف الوی کا نام فائنل امران خان کے وزیراعظم بننے پر ولال گنج میں کھلاڑیوں کا جشن رہنما ترک انصاف میاں حامد محمود کے جانب سے مٹھائی تقسیم کارکنوں کی امران خان کے حق میں نارے بازی شکریہ پاکستان دے دیا امران خان امران خان کی تقریب حلف برداری کے موقع پر نیا ترانہ ریلیس گانے کے بول رفاقت علی خان نے گائے امران خان کے وزیراعظم بننے پر میاں والی کے عوام کو فری باز سروس کا تحفہ نیازی ایکسپریس کا میاں والی سے لاہور تک مخت سروس کا اعلان نیازی ایکسپریس کی روزانہ بائز گاریاں میاں والی سے لاہور آتی ہیں شہدرہ میت آنگے کے نیچے آ کر آٹھ سالہ بچہ آقیب جانبہاک لواہکین کا شدید احتجاج تائر جلا کر شیخ اپرا روڈ بلوک کیے رکھا آشان اکبال سکینڈل اعتصاب عدالت نے فواد حسن فواد کو چودہ روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیپ کے حوالے کر دیا عدالت نے فواد کے سیلوری ایکاؤنٹ کھولنے کے اجازت دے دی فواد حسن فواد کو اعتصاب عدالت میں جج نجمل حسن کے روبرو پیش کیا گیا راجہ بشارت نے جائداد میں حصہ نہ دینے کے لیے میرے بیٹے کو قتل کروا دیا سیمل کامران عدالت میں رو پڑی آپ خاموش ہو جائیں قانون کے مطابق انصاف کرنا ہے چیف چسس کا سیمل کامران سے مقالمہ راجہ بشارت اور سیمل کامران کو چیمبر بلالیا مستقل کرو انکریمنٹ لگاؤ سپریم کورٹ ریجسٹری کے باہر پی آئیے اور پنجاب یونیورسٹی کے کانٹریکٹ ملازمین کا احتجاج ملازمین کا بینرز اور پلے کارز اٹھا کر سپریم کورٹ ریجسٹری کے باہر مظاہرہ چیف جسٹس سے نوٹس لینے کا مطالبہ بابرہ شریف کا ڈیم فنڈ کے لیے دس لاکھ روپے کا آتیا بابرہ شریف نے چیف جسٹس کو دس لاکھ روپے کا چیک دیا پاکستان نے بہت کچھ دیا ہر شخص کو کم از کم دس روپے ڈیم فنڈ میں دینے چاہیے بابرہ شریف کی اپیل میٹرک میں نمائع کار کردگی لائٹ سکولز کے طلبہ کے لیے ہائی اچیورز ایوارڈ پنجاب ڈروپ آف کالوجز کے گل برگ کیمپس میں تقریب سے جائی گئی انہار طلبہ کی بھرپور حوصلہ اپسائی ایکسپو سینٹر میں تین روزہ دفاعی سنتی نمائش اختتام پذیر اختتامی تقریب میں سدر لاہور چیمبر تاہر جاوید ملک اور ڈائریکٹر کارڈینیشن برگیڈیر وحید ممتاز کے شرکر چار روز بعد عید قربہ مویشی منڈیوں کی رونقیں اروج پر لوگوں کی بڑی تعداد مویشی منڈیوں میں پہنچ گئی بیپاریوں کے من مانے ریٹس شہری بھاؤ تاؤ میں مصروف ایدے قربان کے لیے خوبصورت جانوروں کی مانگ منفرد رنگوں نسل کے جانور سب کی توجہوں کا مرکز میر لاہور کا سگیاں لکھوڈیر مویشی منڈی کا دورہ خریداروں اور بیپاریوں کو فراہم کی گئی سہولیات کا جائزہ لیا بھاشا ڈیم فنڈ ریسنگ اور جشنے آزادی کونسرٹ نیشنل ہاکیو سٹیڈیوم میں رنگ آ رنگ میوزیکل پرفارمنسز جاری سوفی گلوکار سائن زہور نے کلام پش کر کے سما بان دیا اور لولی وڈ فلم جوانی پھر نہیں آنی ٹو کا سب کو انتظار کاس تشہیری مہم کے لیے نکل پڑی گل بک کے ریسٹورنٹ میں آمد خمائیو سعید کہتے ہیں پہلی فلم میں دوستوں کو پسایا تھا اس بار سین کچھ اور ہوگا فلم مزاہ سے بھرپور ہے شائقین کو پسند آئے گی